رمضان کا اعتقاف کرتے ہیں جو دنیا داری سے دور اللہ کی عبادات میں مشغول رہتے ہیں رمضان المبارک میں عبادات کی ہے بہار یہ بہار دعوت اسلامی کے المرکز فیضان مدینہ مسجد میں ہے ہر طرف نظر آتی جہاں اسلامی بھائیوں نے کیا ہوا ہے پورے ماہ رمضان کا اعتقاف جو دنیا داری سے دور اللہ کی عبادت میں ہے مشغول فیضان مدینہ میں نماز تراوی کے موقع پر ہونے والے اجتماعات خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں جہاں طویل صفوں میں کھڑے اسلامی بھائی اللہ کے آگے رکو ہوا سجدہ بسجود ہیں قرآن پاک کی تراوت کرتے اور اپنے زندگی کو دین اسلام کے مطابق بسر کرنے کے لیے دعا گو ہوتے ہیں اس موقع پر نگرہ نشرو اشارت مرکز دعوت اسلامی حسنین رضا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عزوجل جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے تو دنیا بھر کے مسلمانوں میں ایک کشی جاگ اٹھتی ہے ایک عبادت کی طرف ذوق جو ہے وہ ان کا بنتا ہے الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کے مدنی محول میں جو بانی دعوت اسلامی ہیں امیر علیہ سنت مولانا محمد علیہ ستار قادری صاحب نے تیس دن کے اتقاو کا سلسلہ شروع فرمایا ہے ملک بھر سے ماہ رمضان میں اللہ کی برستی رحمتوں کو سمیٹنے آئے نوجوانوں کا کہنا تھا اس وقت پھر مدنی محول جو اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہتے ہیں اور پاکستان کے اس وقت سلسلہ دعوت اسلامی کی ضرورت ہے یہاں پہ جو سکون ملا وہ گھر میں کبھی نہیں ملا جو یہاں پہ مناجات ہوئی مناجات افطار ہوتی ہے سہری کا وقت ہوتا ہے اس وقت جو مناجات ہوتی ہے الحمدللہ وہاں سے حقیقی خوف نصیب ہوتا ہے موسم کی گرمی کے شدت کے پیشے نظر ماتقفین کی سہولت کے لئے جامہ مسجد فیضان مدینہ کو مکمل ائر کنڈیشنر کر دیا گیا ہے ملک 76 شہروں میں دعوت اسلامی کے تحت تیز دن کا اعتقاف جاری ہے جس کا مرکز فیضان مدینہ مسجد ہے جہاں پانچ ہزار ماتقفین موجود ہیں کیمرمن گول فارم شیخ کے ساتھ حفیظ انساری میٹروانیوز کراچی